اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ سورات بیٹھی ہوئی ہیں پہمبر نے بازو پکڑا اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑنے کے بعد تعرف کروایا ہاں وہی فاطمہ یہ میری بیٹی فاطمہ ہے جو جانتا ہے وہ جانتا ہے جو نہیں چانتا وہ آج پہچان لے یہ فاطمہ میں نے بہت سوچا کہ پہمبر نے ہاتھ پکڑ ہی کے تعرف کیوں کروایا تو میرے ذہن میں غدیر کا میدان آیا جہاں پہمبر نے کسی اور کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا کہ من کنتو مولا فہاد آلی مولا وہاں ایک مرد کی ولایت کا اعلان کیا تھا یہاں پہ آج ان بی بی کی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں عزیزانہ کرامی ٹھیک ہے بی بی نبی اور امام نہیں ہیں لیکن بی بی کے پاس وہ ولایت ہے بی بی ولیت اللہ ہے بی بی کے پاس ولایت ہے توجہ ہے نا اس بات کی مجھے وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے عزیزانہ کرامی میں آگے پڑھ جاؤں گا اگر وضاحت کی ضرورت ہوگی تو وضاحت کروں گا کہ بی بی کے پاس ولایت ہے عزیز آلہ کے رامی بی بی کے پاس ولایت ہے اب ولایت ہے اس بی بی ولایت کی ملکہ ہیں عزیز آلہ کے رامی اب جنابی سیدہ سے مطالق پیمبر نے تعرف کروایا اور جملہ کہا کہا کہ فاطمہ جو بدعات منی فاطمہ میرا حصہ ہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے من آذاہ فقد آذانی جس نے ان کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی ومن آذانی فقد آذاللہ جس نے مجھے عذیت دی ان اللہ یغذبو لغذب فاطمہ یہ دو حدیث ہیں دوسری حدیث میں فرمایا فرمایا کہ خدا فاطمہ کے ناراض ہونے سے ناراض ہوتا ہے ان کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے عزیز آلہ کے رامی پیمبر نے یہ فرمایا فاطمہ میرا جز ہیں فاطمہ تو بدعات منی فاطمہ میرا حصہ ہیں میرا جز ہیں یہ نہیں فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جو ترجمہ کر دیا جاتا ہے یہ نہیں فرمایا فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے نہ جگر فرما اگر یہ کہنا ہوتا کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو کہتے ہیں بز آجوں کبد کہتے ہیں میرے جگر کا ٹکڑا ہے یا قلبی میرے دل کا ٹکڑا ہے یہ نہیں فرمایا کہ دل کا ٹکڑا ہے یا جگر کا ٹکڑا ہے کہا فاطمہ میرا جز ہے توجہ ہو سارے مجمع کی توجہ ہو میں تب تک آگے نہیں پڑھوں گا جب تک سارے مجمع اس بات کو میں پہنچانے پاؤں گا عزیز دانے کرامے پہمبر نے یہ نہیں کہا کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے میرے دل کا ٹکڑا ہے کہا فاطمہ میرا جز ہے اگر میری حقیقت نبوت ہے تو فاطمہ نبوت کا جز ہے اگر میری حقیقت رسالت ہے تو فاطمہ رسالت کا جز ہے عزیز دانے کرامی اگر دل اور جگر کہہ دیتے تو محدود ہو جاتا تو اس لئے پہمبر نے فرمایا فاطمہ تو بضعتمینی فاطمہ میرا جز ہے میری حقیقت کو سمجھو میرے جز کا نام فاطمہ اگر توجہ کریں گے بات تو آگے بڑھانا چاہوں گا پھر اس کے بعد پیمبر نے فوراں فرمایا کہاں کہ دیکھو جو فاطمہ کو ناراض کر اس نے خدا کو ناراض کیا دوسرے مقام پہ ہے کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا جس نے خدا کو ناراض کیا جس نے خدا کو ناراض کیا وہ جہنم میں گیا عزیزانہ کی نامی پیمبر نے حدیث فرمائی ہے آئیے درہ میں اس کی تھوڑی تحلیل پیش کرنا چاہتا ہوں ایک مرجع کی پورے کتاب ہے اس کی تلخیص پیش کرنا چاہتا ہوں اگر سننا فرمائیں گے عزیزانہ کی رامی آخری مجیس ہے تھوڑا سفق زیادہ لوں گا توجہ کیجئے گا اسے کوشش کروں گا وقت میں تمام کریں اسے ایک جملے پر غور کرلیں اسے ایک حدیث کے مفہوم پر غور کرلیں پیمبر کیا فرمارے ہیں عزیزانہ کی رامی سب سے بڑے جو دو اہل سنت کے عالم مانے جاتے ہیں ایک فخر الدین راضی ہیں صاحب تفسیر کبیر تیس جلدوں پر تفسیر لکھی ہے ان کو کہا جاتا ہے امام المشککین تمام یعنی تشکیق جتنے بھی انہوں نے شبہات اجاتی ہیں ان کے سب کے امام شک کے نالنے والوں کے امام سب سے زیادہ شبہات تفسیر کے اندر انہوں نے پیش کی ہیں اور دوسرے امام شمس الدین الظہابی شمس الدین الظہابی کو کہا جاتا ہے رأس المنتقدین تنقید کرنے والوں کے سردار اب تفسیر نہیں جا سکتا ہوں اس کے اندر سب بات پہنچ گئے یوں کہ سب کے لئے میرے امید ہے انشاءاللہ بات پہنچ گئے یوں کہ سب کے لئے تزیر کے رامی رأس المنتقدین شمس الدین الظہابی اور امام المشککین فخر الدین الرازی ان دونوں نے اقرار کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح السند ہے سب سے جو بڑے دو عالم ہیں جنہوں نے بے انتہا تنقید کی ہے اہل بیت کی شان میں نازل ہونے والی آیات کی اور احادیث کی ان دونوں نے قبول کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح السند ہے اس میں کوئی شکی نہیں کہ پیمبر نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی جناب سیدہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے ان اللہ یردہ لے رضاہا ویغذب لے غضبہا فاطمہ کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے ان کے غضبناک ہونے سے اللہ غضبناک ہوتا ہے توجہو 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 میں نے کہا میں اس کی تحلیل پیش کرنا چاہتا ہوں سارے مجمع کی توجہ ہوگی عزیز آنے گرامی سارے کے سارے صحابہ سب انسان کوشش یہ کرتے ہیں کہ نیک کام کریں اور اللہ ان سے راضی ہو جائے ہم نیک کام کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے یعنی سب کوشش یہی کرتے ہیں کہ سب رضی اللہ عنہ بن جائے اللہ سب سے راضی ہو جائے بات کو پہنچا ہے کہ سب یہ کوشش کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے یہ ہیں انسانوں کا مقام لیکن انبیاء کا مقام بالہ تر ہے وہ یہ کوشش نہیں کرتے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے اگر اللہ راضی نہیں تھا تو نبی کیوں بنایا اللہ راضی ہے تب ہی تو انبیاء کو انبیاء بنایا ہے تو اب وہ کیا کوشش کرتے ہیں وہ یہ کوشش نہیں کرتے کہ اللہ کو راضی کریں وہ جانتے ہیں اللہ راضی ہے تب ہی نبی بنا کے بھیجائیں وہ یہ چاہتے ہیں وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ راضی برداللہ رہیں اللہ کی رضا میں راضی رہیں توجہو توجہو انبیاء کی کوشش یہ رہتی ہے کہ اگر اللہ کوئی آزمائش دے کوئی پریشانی دے وہ اس میں راضی رہیں کبھی کوئی شکوہ نہ کریں اگر اللہ ان کے اولاد چھینے تو کہیں پروردگارہ اگر تو اس پہ راضی تو ہم راضی اگر وہ محل دے تو کہیں اس پہ راضی اگر چھین لے تو اس پہ راضی اولاد نہ دے تو اس پہ راضی دے اور دے کے مانگ لے تو انبیاء کہیں ہم اس پہ راضی حضرت آنے کے رامی انبیاء کا مقام بہت بالاتر ہے سارے انسان کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کو راضی کریں انبیاء یہ کہتے ہیں انبیاء کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی رہیں اب آئے ذرا پیمبر کی حدیث پہ غور کریں میں نے دونوں مفہوم پیش کر دیئے ہیں غیر معصومین کا بھی معصومین کا بھی غیر معصومین کا درجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے معصومین کا درجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا میں راضی رہیں گے اب پیمبر کیا فرما رہے ہیں پیمبر فرما رہے ہیں کہ اللہ فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے ان کے غزبناک ہونے سے غزبناک ہوتا ہے نہ اللہ وہ کہہ رہا کہ جو صحابہ کا درجہ ہے نہ رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں وہ جو صحابہ کا درجہ کہ راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں نہ وہ جو انبیاء کا درجہ ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی رہیں نہیں پہنچا پایا سارا منزل میں کی توجہ ہو نہ یہ کہ جناب سیدہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہیں نہ یہ کہ وہ اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی کوشش کر رہی ہیں بلکہ پیمبر فرمائیے رہے ہیں کہ اللہ فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے موسیقی